بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہبین ٹائمز بلٹن میں آپ کا خیر مقدم دنبر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شیخ امتیاز کشمیری طلبہ پر حملوں کی خبر افسوسناک ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم نریندر موڈی راجستان دورے کے دوران ٹونک میں ایک عوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے پلواما حملے میں حلاق ہوئے سیار پی ایف اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی دائشت گردی کے خلاف ہے انسانیت کے دشمنوں کے خلاف ہے ہماری لڑائی کشمیر کے لیے ہے کشمیریوں کے خلاف نہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے پلواما حملے کے بعد ملک کے کچھ حصوں سے آئے کشمیری طلبہ پر حملوں کی خبر پر سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ایسی حرکتیں بارت تیرے ٹکڑے کہنے والوں کو بڑاوا دیتی ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ دائشت گردی کے سب سے زیادہ شکار ہیں اور آئے دن اس کی گولی کا نشانہ بن رہے ہیں گلتی نہ کرے آتنگوادی آتنگوادی ہے کشمیری آج بھی آتنگوادیوں کے کاران مصیبتیں جیل رہا ہے وہ بھی اسے مکتی چاہتا ہے لیکن پہلے سرکاروں نے ایسے بیج بوئے کہ ان کے سپنے پورے نہیں ہوئے آج کشمیریوں کے سپنے اگر کوئی پورا کرے گا تو یہی ہندوستان کرے گا یہی ہندوستان کی سرکار کرے گی دفعہ 35 اکی شنوائی سے قبل جنوبی وستی اور شمالی کشمیر میں پولیس کاروائی جماعت اسلامی اور لیبریشن فرنڈ کے کھلا بڑے پائمانے پر آپریشن 150 گریفتار گریفتاریاں انتخابات کے پیش نظر عمل میں لائی گئی پولیس دفعہ 35 اکی شنوائی سے چند روز قبل ریاستی پولیس نے جماعت اسلامی جمہور کشمیر جے کے الف اور دیگر آزادی پسند جماعتوں کے خلاب شابانہ گریفتاریوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے قریباً 150 افراد کو بشمولی امیری جماعت ڈاکٹر عبداللہ حمید فیاض اور فرنڈ چیرمن محمد یاسین ملک کو حراست میں لے کر وادی کے مختلف تھانوں اور سبجلوں میں مقید کر دیا معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں زہر سماعت دفعہ 35 اکی سماعت سے چند روز قبل ہی پولیس اور دیگر فورسز ایجنسیوں نے وادی کے طول و عرض میں جماعت سے وابستہ افراد کے خلاف گریفتاریوں کا لا امتنائی سلسلہ شروع کیا ہے تاہم مرکزی وزارت داخلہ نے ریاست میں امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سو کمپنیوں پر مشتمل دس ہزار فورسز اہلکاروں کو وادی روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر عوامی حلقوں میں بڑے پیمانے پر گریفتاریوں پر سخت تشویز ظاہر کی جا رہی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ نئی دلی ریاست کی خصوصی پوزیشن کو منسو کرنے سے قبل یہاں آزادی پسند دیڑران اور کارکنان کو جیل کی کالکوٹریوں کی نظر کرنے جا رہی ہے ادھر پولیس نے گریفتاریوں پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کاروائی صرف اور صرف انتخابات کے پیش نظر عمل میں لائی گئی دفعہ 35 اے کو چھیڑا گیا تو بھارتی جنڈے کو کوئی کندہ دستیاب نہیں ہوگا پہلے بھی الیکشن ہوئے مگر اس طرح کی گریفتاریاں نہیں ہوئی محبوبہ مفتی پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے پولیس کی طرف سے جماعت اسلامی اور دیگر آزادی پسند دیڑران کی گریفتاری پر رادی عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے انتقام گیرانا قرار دیا کشمی نیو سروس کے ساتھ بات کرتے ہوئے پی ڈی پی صدر اور سابق وزریعالہ محبوبہ مفتی نے پولیس کی طرف سے جماعت اسلامی اور دیگر آزادی پسند دیڑران و کارکنان کی بڑے پائمانے پر گریفتاریوں پر رادی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کاروائی کو انتقام گیرانا اور بدلے کی کاروائی سے تعبیر کیا دفعہ 35 اے پر ایک سوال کے جواب میں محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ اگر نئی دلی نے ریاست کی خصوصی پوزیشن کو منصوب کرنے کی کوشش کی تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کشمیر میں بارتی جنڈے کو کندہ دینے والا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہوگا انہوں نے بتایا کہ نئی دلی کی طرف سے دفعہ 35 اے پر حملہ ریاست اور نئی دلی کے رشتے میں آخری کیل ثابت ہوگی دفعہ 35 اے کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ آگ سے کھیلنے کے مترادب ثابت ہوگا کشمیری کو نشانہ بنانے کے خلاف نیشنل کانفرنس کی احتجاجی ریلی جمہور بیرون ریاست کشمیری تاجروں نوجوانوں طلبہ و طلبات کو نشانہ بنانے گریفتاریوں کے نتھمنے والے سلسلے اور آزاد صحافت پر حملوں کے خلاف نیشنل کانفرنس کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت پارٹی جنرل سیکرٹری علی محمد ساغر کر رہے تھے احتجاجی شرکانے اپنے ہاتھوں میں بینر روڈ پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کو نشانہ بنانے کالیجوں سے کشمیری طلاب کی بے دخلی دفعہ 35 اے کو ختم کرنے کی سازشوں کے خلاف نارے تحریر کیا گئے تھے اور اس کی باری جمعیت نے احتجاجی ریلی کو شہر کشمیر پارہ کے نزدیک پیش قدمی کرنے سے روکا اور آگے جانے کی اجازت نہیں دی احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری علی محمد ساغر نے کہا جو کاربائری لوگ ہیں ان پر حملہ کیا گیا ریلوں میں ان میں حملہ کیا گئے ایسا لگا کہ ہم ہندوستان کے ملک کے باشندے نہیں ہیں اور اس سلسلے میں نیشنل کانفرنس کے قائد جنائیب ڈاکٹر فاروق عبدالع صاحب نے بھی جب حالات حراب تھے جمعہ میں بیٹھے اور وہاں جو لوگ فسے تھے ان کو نکالا آج نیشن کانفرنس جو مرکزی حکومت کا رویہ رہا مگالیا کا گورنر ہے جس نے کہا کہ کشمیریوں کا بائی کارٹ کرو یہ سارا ہوتا رہا ہے under the nose of the prime minister of india خوفی ایجنسی راہ کے سابق سربراہ عمرجید سنگھ دولت نے بارتی حکومت کو خباردار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کوئی تفریح نہیں اس لیے پاکستان کے خلاف جنگ کے آپشن کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اکتیار کیا جائے ادھر کشمیر میں دہائیوں سے رہ رہے ہیں غیر مسلم طبقہ نے آج پریس کالنی میں ایک احتجاج کیا اور ہندوستان کی عوام سے اپیڑ کی کیوں وہی بائیچارہ قائم رکھے جو کشمیر میں وہ دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کشمیریوں پہ ظلم کرنا کشمیریوں پہ ظلم کرنا کشمیریوں پہ ظلم کرنا آج ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی کشمیری بہار بے گناہ کو ستایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مارپیٹ کی جا رہی ہے اور جو تعلیم علم وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں تعلیم اپنا کیلے بنانے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے ان کو بھی ستایا جا رہا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر آج پروٹس کے لیے نکلے ہیں تو یہ بن کیا جائے اور ہم بھی یہاں پر کشمیر میں آج سے کم سے کم پندرہ بیس سال سے رہ رہے ہیں ہمارے اوپر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی نہ ہی ہمیں کسی نے ستایا نہ کسی کشمیری بھائی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ یہاں سے بھاگو ہمارے بچے یہاں پر نہیں پڑھتے جو ہمارے پر بچوں کو اور ریسٹورنٹ جو ملو ہوئے ہیں لڑکے پڑھ رہے اور چھوڑے بچے پڑھ رہے بہار ہمارے بچے نہیں پڑھتے یہاں ہم لوگ پر یہ پریشانی آئے گی تو سرکار کیا جواب دے گی اس کا بولو ہمارے چھوٹی لڑکی ہے انہیں صبح سے کچھ نہیں کھایا یہ تین چار جن سے تینشن میں اسی بات پر پاپا میں بھی جاؤں گی میں بھی آواز اٹھاؤں گی کیوں کیوں بول رہی ہے یہ سننے یہ بھی یہی بات کرے گی جو ہم کرے گی جو یہاں کے لوگ چاہتے ہیں یہاں بچے نہیں پڑھتے باہر کے ہمیں بیس پچیس سال ہوگا ہے ہمارے بچے یہاں پیدا ہوگا ہے بڑے ہوگا ہے یہ نہیں پڑھ رہا ہے یہاں کے لوگ دھیان نہیں رکھ رہا ہے پھر وہاں کے انسیانیٹ کو ختم ہو گئی ہے جیسی یہاں انسیانیٹ ہے بائی چاہ رہا ہے ایسے وہاں بھی بنا کر رکھیں ادھر پریس کالنی میں ہی ایک اور احتجاج میں جمعہ کشمیر ایمپلائی جوئیٹ ایکشن کمیٹی نے سالوں سے پڑی کیچوال لیبرز کی اجرت کو واگزار کرنے کے لئے انتظامیہ سے اپیل کی ترمیم کرو ہماری تنگاں ہماری تنگاں ہماری تنگاں نہیں چلے گی میں نے تمہاری لوٹ تمہاری نہیں چلے گی میں نے تمہاری انتظامیہ ہوئی گلام رسول گلانی جنرل سیکٹی جمعہ کشمیر ایمپلائی جوئیٹ ایکشن کمیٹی میں ملاجمین کا ایک نمائندہ ہوں خادم ہوں اور آج ہمارا یہاں پہ جمعہ ہونے کا مقصد ہے جو آرزی ملاجمین پچھلے کہی دائیوں سے ریاست جمعہ کشمیر میں کام کر رہے ہیں وہ تنکھاؤں کے بغیر ہیں خسن طور پر سنڈ ڈیجن گاندربل میں کام کر رہے ہیں آرزی ملاجمین کی تنکھایاں تنکھایاں جو ہے وہ ریلیز کی گئی لیکن ڈی افو اور کنسروریٹر اور چیپ کنسروریٹر نے ان کو اپنے ایکاؤنٹس میں جمع رکھا ہے اٹھائیس لاکھ کے قریب جو پیسہ ہے وہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا اگر اس کو ریلیز نہیں کیا گیا تو ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑے گا اور اس کی تمام تجزمداری وہ ریاستی قودر انظامی پہ جی سر ہم ڈیشٹر کلگام سے آئے ہوئے ہیں یاری پورا علاقے سے ہم تو ہم اس سلسلے میں یہاں پہ پروٹسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ کل ہمارے بھائی کو ادھر دارالوم دیون میں رات کے دو بجے تقریبا دو سے تین بجے تک کچھ سیکیورٹی ایجنسز نے اٹھا کے لے لیا ہے ایرشٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کچھ بڑی ایلیگیشنز لگائی ہے جو ہمارے لئے بہت ایک شاک تھا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے گیا اس کا بیک گراؤنڈ اگر کرمیلر ریکارڈ فری ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے ہر کوئی اس کے آمن پسندی کی گواہی دے رہا ہے تو کس لحاظ سے آپ نے اس کے اوپر ایسے گنونے الزام لگائے اور اس کے اوپر چارشیٹ پہ چارشیٹ داخل کرتے جا رہے ہیں تو وہی ہم جاننا چاہتے ہیں شہربین کے میمر بنی ہے آپ کو صرف کیا کرنا ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو ہماری نوٹفیکشن وقت پر آیا کرے گی اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ